دوستو آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے انڈرویڈ فون میں کسی بھی اپلیکیشن کو اگر ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے فون میں کافی ساری اپلیکیشن ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی یوج نہ کر پائے لیکن اگر ہمارا کوئی فرین بگر ہمارے فون کو لے لیتا ہے تو وہ سب ہی اپلیکیشن کو آپ پہ اوپن کر کے ضرور دیکھتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اپلیکیشن کو آپ کا فرین بگر کوئی بھی یوج نہ کر پائے اس لئے آپ اس کو ہائٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسی کی ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کو اپنے فون میں ہائٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد کسی کو وہ اپلیکیشن نظر ہی نہیں آئے گی صرف آپ ہی اس کو یوج کر پائیں گے تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے فون میں کسی بھی اپلیکیشن کو ہائٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو چلی دوستوں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگی میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک اپلیکیشن کا لنک دیا سب سے پہلے تو اس لنک پہ کلک کر کے آپ کو اس اپلیکیشن کو اپنے فون میں اسٹول کر لینا ہے تو میں نے اس اپلیکیشن کو already اسٹول کیا ہوا ہے اسٹول کرنے کے بعد آپ کو اس اپلیکیشن کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے دوستوں یہ اپلیکیشن ایک لونچر اپلیکیشن ہے جس کے تھوام یہ کرنے والے ہیں جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے کچھ اس طرح سے آپ کو انٹروفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو ورٹیکل ہوریجنٹل جو بھی آپ کو انٹرفیس رکھنا اس کو آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچٹ کر دینا ہے نیچٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو رو اور کولم سیلیٹ کر لینا ہے کہ کتنے رو اور کتنے کولم میں آپ کی اپلیکیشن یہاں پر شو ہونا چاہیے تو یہ اپنے حساب سے اس کو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچٹ کر دینا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے home screen select کر لینی ہے تو اس کو میں ایسے ہی رہنے دیتا ہوں default اس کے بعد آپ کو یہاں پر next کر دینا ہے اور next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کچھ premium version کے بارے ہم بتا رہا ہے تو اوپر کی سیڈ آپ کو skip کا بٹن ہے آپ کو یہاں سے skip کر دینا ہے جیسے آپ skip کریں گے یہاں پر aid وغیر آتے ہیں تو in aid وغیر آتے ہیں آپ کو یہاں سے close کر دینا ہے یہاں پر چلی ہمارا setup complete ہو چکا ہے اس کے بعد simply آپ کو home screen والے بٹن پر یہاں پر tap کر دینا ہے تو آپ کے phone کا یہاں پر launcher change ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے phone کا look تھوڑا سا یہاں پر change ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کے ہوگا دوستوں کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی application میں آپ کو ایک option ناجر آگا apex setting کا اسی والے option کو آپ کو ایسے open کر لینا ہے اس کو open کریں گے آپ کے سامنے کافی سارے option آ جائیں گے تو تھوڑا سا scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا hidden apps کا simply آپ کو اس پر tap کرنا ہے اور اس پر tap کریں گے تو یہاں پر ابھی آپ کو blank ناجر آئے گا تو نیچی کی set app کو add hidden apps کا option ملے گا اس پر tap کرنا ہے اب اس پر tap کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی application کی پوری list آ جائے گی اب یہاں سے آپ کو اس application کو select کر لینا ہے جسے کہ آپ اپنے phone میں hide کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ میں یہاں سے اپنی facebook کو hide کرنا چاہتا ہوں چلی میں آپ کو ایک application اور یہاں پر add کر کے دکھاتے ہیں جیسے کہ میں ایٹل کو یہاں پر add کر لیتا ہوں اور چلی اب یہاں سے facebook کو بھی add کر لیتے ہیں یہ دو application میں نے آپ سے select کر لی اسی طرح سے آپ کو جتنی بھی application کو hide کرنا ہوں سب کو آپ یہاں سے select کر لیجئے select کرنے کے بعد نیچے کی سیڈ آپ کو دو option دیکھنے کو ملیں گے ایک آپ کو ملے گا cancel کا اور second آپ کو یہاں پر دکھایا جائے گا جتنی بھی application آپ نے select کیوں گے ان کی counting یہاں پر دکھائی جائے گی تو یہاں پر میں نے دو application کو select کیا تو hide to apps کا یہاں پر option دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر آپ کو tape کر دینا ہے بس دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دونوں application یہاں پر آ چکی ہیں جیسے کہ یہاں سے میں bake لے لیتا ہوں اور bake لینے کے بعد آپ چلی پھر سے application کو open کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایٹیل کی application جو آپ نے hide کی تھی وہ یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اسی طرح سے دوستو آپ جس جس application کو hide کرنا چاہتے ہیں تو اس launcher کی help سے اس کو hide کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی family member آپ کا friend وغیر آپ کا mobile لے لیتا ہے تو جس جس application کو آپ نے hide کیا ہوگا وہ اس کو یہاں پر show نہیں ہوں گے اور وہ ان کو use نہیں کر پایا گا اب آپ کو جب بھی ان کو use کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اسی option میں آپ کو دوبارہ جانا ہوگا اور دوبارہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ پھر سے hidden apps والے option کو select کرنا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو application آپ نے یہاں پہ hidden کر کے رکھی ہوں گے ان کے سامنے آپ کو unhide کا option دیکھنا کو ملے گا اب اس میں سے جس کسی کو آپ use کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ unhide والے button پہ یہاں پہ tape کر دیجئے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں application unhide ہو چکی ہیں چلی پھر سے home screen پر چلتے ہیں اور چلی میں آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹیل کی application بھی وپس ہمیں نظر آنے لگی ہے اور نیچے کی سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ facebook بھی ہمیں یہاں پہ شو ہونا ہے شٹارٹ ہو چکا ہے تو دوستو اسی طرح سے اگر آپ بھی اپنے phone میں کچھ applications کو hide کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس process سے easily کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے پوری امیدی کہ آپ کو اچھ کی جن کر یہ جرور اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو اچھا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور اگر آپ نے پتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے سب بھی ویڈیو کی notification ملتی رہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں